انگریج نے ستہ سال میں مسلمانوں کو ڈسپوزل کی طرح استعمال کیا ہے شان ہی نہیں ہم مسلمانوں کی جان بھی ماما ہے ماما ہی ماما کی گونج رہی ہے آباز پھر بھاجپا پھر سیوراج پھر بھاجپا پھر سیوراج کیا کام ہوا ہر طریقے سے کام لے لو آپ آباس ملے ہیں سڑکوں کا جال بچھا ہے اس کے بعد نکاہ یوجنہ سے لاب ملا ہے اس کے بعد چلو تو آپ ڈلیوری کا پیسہ ملتا ہے اس کے بعد چلو تو آپ ایکسٹینڈ پہ سنبھل یوجنہ کا پیسہ ملتا ہے اس کے بعد اگر مٹی ہو جاتی ہے تب آدمی کو ملتا ہے کانگریس والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام نہیں ہوا ہے مدپردیس میں نہیں نہیں یہ تو خیر ان کی رازنیتی ہے وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں انہیں پچھلے چناؤں میں بھی بہت کچھ کہا تھا لیکن ایک بھی وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا اس سے جنتہ ہتاس ہوئی ہے پریشان ہوئی ہے جنتہ ان کے بادوں سے ان کے اوپر جو ہے بسواس نہیں رہا مدپردیس کی جنتہ کو بسواس نہیں رہا بدنی بدھان سوا میں تو جو ہے ماما ہی ماما ہے چاچہ کس کے اوپر بسواس ہے اس بار مدپردیس میں ماما کے اوپر کیا کام کیا ہے بہت کام کارا بھا پورا کام کارا جو مانگے جنتہ کی بہت کارا پورا سب کام ہو رکھا ہے پورا پورا کام ہو رکھا ہے چاچہ تھوڑا ادھر آئیے نام بتائیے اپنا گھاشورم پریجاپت میرا نام ہے ریٹی کا بات نمبر دس کا رہنے والا ہوں یہ بتائیے کہ مدپردیس کا مدپردیس کیا ماما کے لیے تو ہم جان تن من سے پورے تیار ہے سب کیا نہیں کر رہا انہوں نے کیا کیا کانگریس والے تو یہی سوال کر رہے ہیں سب دکھ رہے ہیں دنیا کو وہ تو سب جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا سب کچھ کیا ہمارے لیے اور کیا کرواں ان سے امیسہ بھی آ چکے ہیں مدپردیس میں سب آنگے جیسے کہیں امیسہ آنگے اور یہ ماما کے جیسے کوئی نہیں آ سکتا ہے ماما جیسے تو اب ملے گی نہیں ماما سب سب فیوریٹ ہے فیوریٹ ہے ماما کیا کر رہے ہیں سر ماما کو کیا جانتے ہیں آپ ابھی تک کیا کر رہا آپ نے میڈیا والوں نے یہ ماما کی جے جے کار دنیا میں جڑ پوٹی آئی ان کو ہلانے والا کوئی نہیں آج کار آلی نہیں ٹوبان ہے آلی نہیں ٹوبان ہے کیا کہہ رہے ہیں سر مدپردیس کا کیا ماحول چل رہا مدپردیس میں بھالتی جنتا بھالتی کی سرکار بن رہی ہے اور ہمارے شیوراج جی کے نیٹرز میں بنے گی ہمارے شیوراج جی نے پورے مدپردیس میں پورے ہر بھالتی کی لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں ہر بھالتی کا بھکاس کیا ہے پورے ملٹپردیس کے اندر بھالتی جنتا بھالتی کی سرکار بن رہی ہے ایک سو ایک پلسٹ منے گی کانگریس کہی سے کہی تک نہیں ہے اور یہاں بودھنی بیران دعوہ میں کانگریس کے کینڈیٹ کی جمنت جبت ہوگی جبت کر با رہے ہیں بلکل جبت ہوگی یہ میرا ہمارا انٹربو ہے اس کو چناؤ کے بعد میں دکھانا آپ پوری مسلم سماج پوری مسلم سماج ماما کے ساتھ انہوں نے مسلم سماج کا بھی بھکاس کیا ہے پورے ملٹپردیس میں بھکاس کیا ہے کانگریس والے کہہ رہے ہیں ہم تو مسلموں کو ساتھ میں ہیں کانگریس والے کیونکہ چلکبٹ کر رہا ہیں کانگریس والے جھوٹے آس واسند دیتے ہیں کانگریس نے پچھلے چناؤں میں کمال ناج جی نے دو لاکھ روپے رنم آپ کا کیا تھا کسانوں کا اس میں سے کسانوں کو کوئی رنم آپ نہیں ہوا دس دن کے نوائے تھے راہول گانی نے ایک دو تین چار پانچ چے ساتھ اٹھ نو دس لیکن آج پندرہ وہینے ان کی سرکار رہی ہے اس پندرہ وہینے میں وہ کلجم آپ نہیں کر پاہے ہیں تو ان پر کیسے بھی سواس کرے گی جنتہ آج ہمارے جو جنہ ہے کہ ہمارے ہمارے ملٹپردیس کے مکیاں ہیں جو دلوں کے اوپر راج کر رہا ہے ملٹپردیس کی جنتہ کے اوپر انہوں نے کونسی یوجنہ نہیں تھی ہے جن پس دے کر مٹو ٹک کی یوجنہ بنائیے انہوں نے مسلموں کو لیے نکاہ یوجنہ بنائیے لادلی بہنا میں بھی کسی کو جاتی پات نہیں کرا انہوں نے لادلی بہنا لادلی لچمی یوجنہ آگئی سمجھ میں یہ بتائیے اتنا سباب گناہ رہے ہیں لیکن کہہ رہا ہے کہ ہندو مسلم کی راز نیتیت بی جے پہ ہی کرتی ہے ہمارے ملٹپردیس میں کوئی بیٹ باؤ نہیں ہے ہندو مسلمان کا پورے ملٹپردیس کے مسلمان سیو راج جی کے ساتھ ہے پورے ملٹپردیس کے اور ہمارے پتری بھی رانش پوا کا ایک بھی مسلمان اپوشٹ बوڈنگ نہیں کرے گا سیو راج جنگ چوہان کو بوٹ کرے گا سیو راج جی سے کام کی ہیں ایسے ہمارے چیتون نہیں ہم پورے ملٹپردیس کی بات کرنا پورے ملٹپردیس میں انہوں نے بکاس کی کام کیے ہیں اور جو گھوٹنا ہی کی ہے سیو راج جی نے موسیل مانو کا سوشن کرا ہے کانگریز نے استعمال کرا ہے مسلمانوں کا کانگریز نے استعمال کیا ہے کانگریز نے کوئی بکاس نہیں کیا مسلمانوں کا اگر بکاس کیا ہے تو ہمارے جنہیں شہراج جنگ چوہان نے بکاس کیا ہے اتنا بکاس کیا ہے آپ کو پریوار میں کوئی مریج بھولتی ہے تو ہلاؤچ کی صوبی جا دیئے کانگریز میں کوئی مٹتی ہوتی ہے تو اس پر انہوں نے صوبی جا دیئے ہمارے بچوں hole lardli lageimi یوجنہ دیئے انہوں نے لardli lageimi یوجنہ دیئے انہوں نے ہماری بہنیں لardli بہنہ کی یوجنہ بنائی انہوں نے ہمارے بجرگو کو ایک ہزار کی پینسن دے رہا ہیں اب گور کیا چاہیے جنتہ کو جنتا خوشاہل ہے جنتا بلکل 100% خوشاہل ہے پورے ملت پردیس میں خوشاہل ہے اور ایک طرفہ بیجے پی کی سرکار بن رہی ہے کانگریش کئی سے کئی تک نہیں ہے ٹکر میں آنی نہیں ٹوبان ہے اور سیورا سنگھ چوہان ہے دیکھ رہے ہیں کیجریوال کی انٹری ہو چکی ہے مد پردیس مون کی ہو جہاں کیجریوال دلی تک سیمیت ہے وہ دلی تک سیمیت ہے ایم پی میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے ایم پی میں کئی سے کئی تک نہیں ہے دیکھ بیجے سنگھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماما پاکھن کرتے ہیں کنیا پوجن جب کر رہے ہیں تو پاکھن کر رہے ہیں ماما پاکھن نہیں کرتے ہیں ماما سب دھرم سے کام کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں سب کا بکاس کرتے ہیں اور ماما کے جیسا نیترد بیجے پی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے ماما جیسا ماما ہے تو بیجے پی ہے اور ملت پردیس میں بکاس ہے ماما کے ساتھ کچھ لوگ تو کریں کہ بدھنی کی سان بھی جو ہے ماما ہے ایسا کچھ ہے کیا ہماری جان بھی ماما ہے سان ہی نہیں ہم مسلمانوں کی جان بھی ماما ہے اگر مسلمانوں کا دل جیتا ہے بھالتی جنتہ پالٹی کے اندر پورے ہندوستان کے اندر تو مانی شیورا سنگھ سے اور چوہان نے مسلمانوں کا دل جیتا ہے اور ہم اس بات کر پورے مسلمان منتر پتیس کے ان کے ساتھ ہے دل جیتا ہے اور کانگریس نے کیا جیتا ہے مسلمانوں کو ڈسپوشل کی طرح استعمال کیا ہے کوئی یوڈنہ آئی آج سے بیتالی سال پہلے انہوں نے اندرہ آباس یوڈنہ بنائی وہ کاغچ پہ رہ گئی آج ہمارے ماننے بیل سی کی یوڈنہ ماننی پیڈان منتی موڈی جینل بنائی جو گریبوں کو پورے مکان دیئے گا ہے جن کے گھروں کی پندی نہیں بدلاتی تھی آج وہ مکان میں رہا ہے ہمارے لوگوں کے علاج تک نہیں ہوئے ہمارے سمجھ میں آج ہم غریب ہوگئے ملتو پردیش کی سان ہے اور آخری دم تک ملتو پردیش کی سان رہیں گے اور پورے کانگریس کی اس سامنے پوزیشن نہیں ہے ڈاما ڈولے پورے ملتو پردیش کے اندر اور ماما یہاں پہ ایک طرفہ ایک طرفہ مان لو ماما کی فائد میں کوئی نہیں ہے کوئی ٹککر میں نہیں ہے کوئی ٹککر میں نہیں ہے کیا نام ہوا رام سنگھ میرا نام ہے لبار نمبر دس میں لیتا ہوں اور جو لوگ ان کے گھر پہ پلنیوں چڑی تھی مکان پہ آج انہوں نے ایسی جگہ بٹھار دیا جیسے کوئی مندر میں بیٹھے ہوں گے اور کانگریس نے کچھ نہیں کہا کسان کے لیے پچاس ہزار روپے کی کے گیا تھا جس میں آج پندرہ مہینے ہو گیا دو لاکھ دو لاکھ جس میں سا بھی تک ایک پینسہ نہیں دیا اگر وہ پچاس ہزار بھی ڈال دیتے تو لوگ کسان کو سانتی ہو جاتی اس میں ماننیے سیورا سنگھ جی نے جو ہے بیاض جو ڈیفائلٹر ہو گئے تھے ان کے بیاض تک ہمارے ماننیے مقمنتری جی نے جو ہے آکے جو ہے بیاض ماف کرے ہیں تو سبیدہ ملی ہیں نہیں تو ان کو کرجے میں دھکیل دیا تھا ان لوگوں کے سارے سسٹم بگڑ گئے تھے تو اس طرح سے ان کے ساتھ چھل کپٹ ہوگا تو کیسے آدمی بسواس کرے گا اور آمیسہ کی جو انٹری ہوئی احمد پردیس میں لگتا ہے کمال ہوگا اس بار بہت اچھا کمال ہوگا اور بہت بڑیار آئے گا ہمارے راستی نیتا ہے ہمارے سمماننی ہیں وہ آئیں گے موٹی جی بھی آئیں گے سارے لوگ آئیں گے لیکن ملت پردیس کے اندر صرف ایک ہی چہرہ ہے وہ سیورا جی کا چہرہ ہے ملت پردیس کے اندر سیورا جی کے نام پہ بوڑ دی جاتی ہے سیورا جی کے چہرے پہ بوڑ دی جاتی ہے یہاں کوئی بیک ٹکٹ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے نیتا کے چہرے پہ بوڑ مل جائے اگر بوڑ ملے گا ملت پردیس کے اندر تو سیورا جی کے چہرے پہ بوڑ ملے گا اور سیورا جی کی سرکار ایک تفاہ بننے جا رہی ہے لیکن ابھی جو بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو بھی ٹکٹ دیا گیا سانسدوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے تومر صاحب ہو گئے ریتی پاٹھا کو گئی کہ لاس بیجے برگی ہو گئے اس سب کو بھی دیا گیا ہٹکٹ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی ڈر گئے اس لیے کہ اندر نیتاؤں کو اتار رہی lifestyle ڈرانے والی پارٹی ہے ڈرانے والی پارٹی ہے بی جے پی سے لوگ بی جے پی سے کانگریس پارٹی ڈر رہی ہے کانگریس پارٹی بی جے پی سے اس سمیے بوچھلائی ہوئی ہے ڈر رہی ہے ہمالے بڑے نیتاؤں کو جو اٹارا گیا ہے اندور سے بیجے بھرگی جی کو کہلات جی کو ان کو جو اٹھارا گیا ہے وہ اس لیے اٹھارا گیا ہے کہ ان کو بھی ملتو پردیس کا نیتر ملتو پردیس برہن چبا کا چناؤں کا موکہ دیا جائے اس لیے کہنا ہمارے جو اوپر بریشت لوگ ہیں برمارے نیتا ہے ان لوگوں نے ان کو ٹکٹ دے کے ملتو پردیس میں چناؤں لنے کا آدیس دیا ہے تو وہ آدیس کا پالن ہمارے نیتا کر رہا ہے تو مجبوطی ملے گی اس سے لگتا ہے پوری مجبوطی ہے پوری مجبوطی ہے اس میں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے بھومت سے سرکار بننے جا رہی ہے باجپا کی ماننی ہے سیوبراج جی کے نیتر میں اور آگامی پھر جو ہے محمد تری کی صفت لینے جا رہے ہیں یہ سب چناؤں بھی جملے ہیں اور سارے نیتا آئیں گے لیکن یہ بسواس کھو چکے ہیں جنتا کے دلوں سے بسواس کھو چکے ہیں کیوں ایسا لگتا ہے ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یہیں رہتے ہیں پردیس میں ہی رہ رہے ہیں تو ساری نیتی ریتی کانگریس کی بھی ہم دیکھیئے ایک جیسے مورچے کی ہم بات کریں مسلمانوں کی بات کریں تو پچاس سے ساٹھ سال جو کانگریس نے راج کیا ہے تو اس میں جس کو بولڈ بینگ بولتے تھے مسلمانوں کا اپنا ان کا ہی وہ بسواس نہیں جیت پائے ان کے اوپر ہی ایک بھروسہ نہیں جاتا پائے آج بھاچپانے جو ہے مانیے سیوراج جی نے مسلمانوں کے لیے اور ہر برک کے لیے سب کچھ کیا ہے ساری یوجنا ہے مسلمانوں کا سب سے زیادہ ووڈ بینگ کانگریس کو ہی ہے وہ کہتے ہیں دل جیت گئی ہے آپ لوگوں کو دل جیت پائی ہے کانگریس میں وہ سمیں گیا جب نماب میاں فاکتے مالتے تھے وہ سمیں گیا ہے اب یوبا پیڑی آگئی ہے یہ یوبا پیڑی سمجھدار ہے یہ یوبا پیڑی اپنا بکاچ چاہتی ہے مسلم سماج ہمارا جو بکاچ کرے گا جو ہمارا ساتھ دے گا مسلم سماج اس کا ساتھ دے گی اس کے ساتھ رہے گی چچا کرتا فاڑ رہے ہیں پورا کانگریس والے ایک دوسرے کا کانگریس والے فاڑ رہا ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے ابھی تو آپس میں ان کے جو بھرو دیئے ان کو جو ٹکٹ نہیں ملا ان کے جو نیردلی پتیزی کھڑا ہو رہا ہے آشن ٹوشتی کانگریس کے اندر بہت زیادہ ہے آپ لوگ کس کا کرتا فاڑنے والے ہیں ہم لوگ کسی کا کورتا نہیں پھا لیں گے آگئی سمجھ میں ہم تو سیرف جمانہ جبت کریں گے کانگریس کے کینڈیڈیٹ کی جمانہ جبت ہونے جا رہی ہے کانگریس کے کینڈیڈیٹ کی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہ لکھ کے رکھ لو یہ مسلم ساماج کے لوگ بایدہ کرنا چیچ کے لیے کساب چوہان نام ہے میں رہیٹی کا ناغری ہوں اور ماما نے مکھے منتری جو ہیں اپنے انہوں نے یوباؤں کے لیے سیکھو کاماؤں یوجنا چلائی مہیلاؤں کے سممان میں انہوں نے لادلی بہنا یوجنا چلائی اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کی ماما نے یہاں پہ کیے ہیں جو کانگریس کے راج میں نہیں تھے یہ بتائیے کہ ابھی جو کانگریس کے امیس صاحب مطلب کی امیس صاحب ہی حملہ کر رہے ہیں کہ اس بار تین دپاولی منائی جائے گی ایک تو نارمل جو منائی جائے گی ایک بار جو ابھی جب جیتے گی بی جے پی دپاولی منائی جائے گی ایک رام مندر والی دپاولی منائی جائے گی کیا لگ رہا ہے کہ ماہول کدھر جائے رہا ہے اس بار نئی پورے پورا بہمت سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی مدیو پردیش میں اور مکہ منتری سیورا سنگھ جی چوہان جی بلکل وہ ہی بنیں گے اور اور کمالنات کا کیا ہوگا کمالنات جی کا کچھ نہیں ہوگا کمالنات جی جہاں ہے وہیں رہیں گے بس باپسی کرنے کی تیاری اور بدھنی بیدان سوا سے ہر بار ایک نیا چہرہ آتا ہے پندرہ دن پہلے آتا ہے ہاتھ ہلاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں رہتا ہے پرتیشی کا تو جنتہ بے بکوب تھوڑی ہے جو سال بھرس جو ہمیشہ پانچ سال پورے بارہ مہینے جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو جنتہ انہی کو بوٹ دے گی نا ایک نیا پرتیشی آتا ہے ہر پانچ سال میں پندرہ دن پہلے آتا ہے اس سے پہلے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے ابھی کانگریس کا جو بھی پرتیشی اپنے ہیں ان کو پوچھ لو کوئی بھی جانتا ہے کہ ایک بھی کوئی جانتا ہے جنتہ یہاں سے کوئی نہیں جانتی پندرہ دن پہلے آئیں گے ہاتھ ہلائیں گے اور بوٹ لے جائیں گے تو ایسا جنتہ بے بکوب تھوڑی ہے سریف کمل سنگھ جو ہے کمل نات ان کی پوٹو دیکھی ہے مگر یہ نہیں دیکھا بلکل کہ یہ جندہ ہے کہ مرے ہیں وہ جندہ ہیں آئی سمجھ میں کسی نے ایک بار پتیاسی کا چہرہ تک نہیں دیکھا نہ مکھے منتری جو پندرہ مہینے وہ رہے ہیں اس میں ایک بار کسی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تو وہ بکاس کیسے کریں گے بکاس کیسے کریں گے ٹھیک ہے محول بلکل صاحب صحیح ہے بات پہ جیتے گی سیورا سنگھ جیتے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ریپورٹ دکھانے کی کوشش تھی کیمرے کے پیچھے ہمارے سیوگی جیتوں میں سریف سنکرپاد دیا ہے دھنے باد